بہت مہتوکرون باتیں ہیں جی جو بچوں کے ساتھ کرنی ہے اور بچوں کے ساتھ ہم کرتے بھی رہتے ہیں اور جو بھی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ بچوں تک ہی سیمت رہ جاتی ہے بڑوں کی حاضری میں اگر وہی باتجیت ہو تو گھر میں وہ باتجیت دہرائی بھی جا سکتی ہے اور اگر وہ بات گھر میں دہرائی جائے اس سے ہماری بچوں کا لاب ہوئے گا بچے ہیں نو ڈاؤٹ کلاس چل کے بچے مائن کرتے ہیں اگر وہ بچے گھیں تو لیکن ہیں وہ بچے ہی اور تھوڑے نادان بھی ہیں چنجل بھی ہیں ان کو ورطمان کی کیا مہتورتہ ہے ان کے لیے اور بھوشیر ان کے لیے کیا مہتورتہ رکھتا ہے ہارڈ ورک ان کے لیے کیا مہتورتہ رکھتا ہے اس کے بارے میں جانکاری تو رکھتے ہیں لیکن سم پورا جانکاری نہیں رکھتے ہیں زندگی انہوں نے چیئے لیکن زندگی کو اب انہوں نے قریب سے سمجھا نہیں ہے جو کہ بڑوں نے سمجھا ہے بڑوں نے بقائدہ زندگی میں زندرش کیے ہیں زندگی کے جو بھی تپیڑے ہیں جو انہوں نے کھائے ہیں کئی سبک سیکھے ہیں ان سبکوں کا فائدہ ان بچوں کو اگر نہیں پہنچتا ہے تو پھر ہمارا فائدہ کیا ہے تو بچوں کو کچھ چیز اگر آپ پہنچیں اس لیے آج آپ کو یہ زہمت دی گئے کہ آپ کو یہاں بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کسی نے آفیس جانا ہے کسی نے ہماری شاک پہ جانا ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے کوئی گھر میں نہیں ہے کوئی باہر ہے پھر بھی ہمیں آج یہاں برائیں میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر بزار ہوں کہ ہم نے سکول کو یہ مدد دینے کے بارے سوچا تو کلاس ٹیم اور کلاس پر کلاس ٹیم کے جو بچے ہیں وہ پہلی بور کی جو پریشہ کو دے رہے ہیں کلاس ٹیم کے جو بچے ہیں وہ سکول کا آخری اتحان دے رہے ہیں ان کی سکول کی زندگی اس کے پاس ختم ہو جائے گی اب یہ دونوں اتحان اکثر بچے کہتے ہیں کہ میں آئی ایٹی کی پریپریشن کر رہا ہوں اکثر بچے کہتے ہیں کہ میں آئی ایٹی کی پریشہ کی پریپریشن کر رہا ہوں کوئی کہتا ہے میں بی ایم ٹی کے ملے میں پریشہ دے رہا ہوں یا اس کی تیار نہیں کرنی ہے اچھی بات ہے اور سبھی کہتے ہیں یہ اتحان بہت ڈف ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کا اتحان ٹیم کا اتحان کسی بھی اتحان سے زیادہ ڈف ہے ریزن جب آپ آئی ایٹی کی اتحان دیتے ہیں تو سبھی بچے اس میں افیر نہیں ہوتے یہاں تو آپ کا کامپیٹیشن پری دنیا کے ساتھ ہے سوچ کے دیکھیں سبھی ایسی کے بائیس ہزار سکول تو بائیس ہزار سکولوں کے جو کلاس ٹیم کے اور کلاس ٹیور کے بچے ہیں ان کے ساتھ آپ کا مقابضہ ہے وہ بچے انڈیا میں بھی ہیں وہ بچے اپراوڈ کی ہیں تو ساری دنیا میں جو بچے کلاس ٹین اور کلاس ٹیور کا اتحان دے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کامپیٹیشن ہے اس کامپیٹیشن میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کامپیٹیشن کی قریبہ کو اس کامپیٹیشن کی مریادہ کو ہمیں کیا نہیں سمجھنا چاہیے aż انڈیا جنگ ہیں انکہا میںگا یہاں آپ کی کامپ particularی تفاہی چھ ٹیور؟ کیا ہم ہارنے کے لئے مقابلے میں بیٹھیں اس کے لئے ہم نوجوان ہیں اس کے لئے ہم انرجمٹ ہیں اس کے لئے ہم شقتی شادی ہیں اس کے لئے ہمیں نوجوان کہا جاتا ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے You are the future of the nation کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے لیکن ہارنے کے لئے تو اگر مقابلہ کرنا ہے تو جیتنے کے لئے کیوں بھئی سنسکرات مانویے مقابلہ کرنا ہے تو جیتنے کے لئے یا ہارنے کے لئے جیتنے کے لئے تو اگر جیتنے کے لئے مقابلہ کرنا ہے تو جیت کی تینگیاری کی ضرورت ہے یا نہیں جیتنے کے لئے جب پوری دنیا شرح ساتھ ہے میں ریکویسٹ بھون اپنی کالیگس تو بی اوٹسائیڈ ان کے ایس پیرنٹس اٹھانی مجھوٹ کام فون در ادر ساتھ سوچ کے لئے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے سوچ کے لئے دنیا کے ساتھ مقابلہ جیتنا ہے جو پرلانپک میں پورڈ مدل جیتتا ہے اس کے لیول کی تیاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے جی اب کوئی قرم پر ایک مول میرے دیتا ہے تو اس کے لیول کی تیاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے لیول کی سنجیدگی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے لیول کی کمیرتا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے لیول کا فوکس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے نیچس پسچن کیا وہ ہے یہ دنیا کے ساتھ رکھا ہے دنیا کے ساتھ رکھا ہے کیا وہ ہے یہ ماتا پتہ کے بچے اورمپی کولڈ میڈل جیتے ہیں وہ ماتا پتہ جو سیوگ جو پریڈنا انہیں بچوں کو دیتے ہیں کیا وہ ہے وہ سیوگ جو دیتے ہیں کیا وہ ہے تو وہ سیوگ بھی ہم ان کو دیں وہ پریڈنا بھی ہم ان کو نرندر دیں وہ موٹیویشن بھی ہم ان کو نرندر دیں ان کا دھیان یہاں نرندر رکھی کیونکہ یہ تو بچے یہ تو فیسٹ ہیں جس سنسار میں جس دنیا میں یہ رہ رہے ہیں وہ تو بھٹکن سے ڈسٹریکشن سے مسکرینی کلیمٹ سے بڑا ہوا اس میں ان بچوں کو سنبھال کے رکھنا ان کا فوکس اپنے کام کے اوپر رہے اس چیز کو سرجچت کرنا یہ ان کی ذمہ واری ہے تو ہماری بھی ذمہ واری ہے یہ ہماری بھی ذمہ واری ہے کیونکہ دنیا کے ساتھ مقام دا کر رہا ہے ہماری بھی ذمہ واری ہے اکثر چرچائیں چلتی ہیں بھئی مارکس کی کوئی خونٹس نہیں ہوتی بل گیٹس نے تو پڑھائی بھی پوری نہیں کی دیکھو وہ بل گیٹس بن گیا بلکو سے بلکو سے ایسا نہیں ہوئے گا جس نے اچھی پڑھائی کی اچھے مارکس کیے اور کامیاب نہیں ہوا جو بنچہ اچھے مارکس دیتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر سارے اکنہیں جو ایک ویجائی کے اندر مونے چاہیے وہ اپنے سمیت کا بنچہ استعمال کرتا ہے تب یہ اچھے مارکس آتے ہیں اپنے سکول کاللش ریگلر پٹنٹ کرتا ہے تب یہ اچھے مارکس آتے ہیں صبح جلدی اٹھتا ہے چوبیس گھنٹے کا اچھا استعمال کرتا ہے ایک اچھا پلانگ بنا کر اس کو فالو کرتا ہے تب یہ اچھے مارکس آتے ہیں اپنے کتابوں کے ساتھ پیار کرتا ہے تب یہ اچھے مارکس آتے ہیں کتابوں کے ساتھ اس کی دوستی رہتی تب یہ اچھے اس کے اچھے مارکس آتے ہیں اچھی سنگل میں رہتا ہے تب یہ اچھے مارکس آتے ہیں مقاملہ کرتا ہے تب یہ اچھے مارکس آتے ہیں دلی پیچھے کر داتا ہے تبی اچھے مان ساتے ہی بار بار مثلی عم Herausforderج پر دولی ہر چیز کی گھرائی میں جانتا ہے یا اس کی منسل کو سمجھتا وانسل کو سمجھ کر اس کی پیٹس کردpower دبی اچھے مان ساتے ہی اپنے کروجنوں کا اپنے خوراکر کا اپنے ڈیچر کا دل سے exh counting تبی اچھے مان ساتے ہی اپنے ماندابا کے سپنے کی عزت کرتا ہے خود اپنا سپنا رکھتا ہے ایک گول نرداریت کرتا ہے ایک لکشے نرداریت کرتا ہے اس میں سے کون سا ایسا کون ہے جو کوئی بھی باتا بتا گئے کہ میں آپ نے بچے میں نہیں دیکھنا چاہتا یا کوئی بھی پچھا کرے کہ اس میں سے یہ کون میں آپ نے اندر دھارت نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی یہ کر سکتا تو پھر اچھے کون ہی رہنے چاہتا یہ اچھے مانس کیوں نہیں لیں چاہتا کیونکہ ہمیں آرام پسکیے پسند ہیں یا ہمیں کدردر چھوٹنا کرنا پسند ہیں یا ہمیں موبائل کے ساتھ ہمیں بتانا پسند ہیں یا ہمیں زیادہ تیوی دیکھنا پسند ہیں یا زیادہ سے ہمیں کھالی بیٹھے رہنا پسند ہیں مانس کیوں نہیں چاہتا اور اگر زیادہ سے ہمیں کھالی بیٹھے رہنا پسند ہیں تو کون میں کنز مجھے پ measuring ہر روز ایک سکسٹ منترہ یہاں پر سکول میں دور آیا جاتا ہے سکر آپ کے ساتھ پر ہر سیکسٹ ہی سلوشن ہر سمسیاں کا حد ہر 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 سمسیاں کا سکت ہی کچھ سمجھ میں نے گی آتا ہر 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 کچھ پڑھانے ہیں ہر 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 ہے کچھ صال میں ہوتا ہر 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 ہے کچھ یاد نہیں ہوتا ہر ہر ہے ہٹ باز مین ہے میندد باز مین ہے میندد باز کیاات اگر کوشش ہے ہی نہیں تو کامیابی کا سپنہ ہی دیکھانے گا رہے ہیں اگر کامیابی کا سپنہ ہی نہیں ہے کامیابی کا سپنہ ہی نہیں ہے کامیابی کا مطلب گرد کے ساتھ جینا سینہ تان کے لینا سر اٹھا کر جینا بوشہ کی خط چنوٹی کا سامنا چنوٹی کی نظروں میں نظر ڈال کے شیر کی طرح جینا یہ زندگی ہے بعد میں ہمیں عمر ہر دنیا سے نظریں چھپاتے ہیں تو اس وقت کا چینا کیا ہے یہ آپ کے پاس موقع ہے سارے ساری عمر آپ سبی کے سبی دنیا کے ساتھ نظروں سے نظرے مطاقے پا کر سکتے ہیں آپ سر اٹھا کر چی سکتے ہیں اگر آپ ٹیمٹ کامیابی کا سپنہ دیکھتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن کامیابی تم ملتی ہے کامیابی تم ملتی ہے اگر ٹویلت کے بعد آپ ایک اچھے انسٹیوشن میں آپ کو ایڈیشن کرتا ہے اگر ٹویلت کے بعد آپ کو اچھے انسٹیوشن میں ایڈیشن نہیں کرتا تو اس ایڈیشن کا اچھے انسٹیوشن سے پڑھائی کرنا وہ بہت سکتے ہیں ہم یہ سوچیں کہ کے بعد ہم ایند پاس کرنے ہیں کہ ایند پاس کرنے ہوں ہم کامیاب ہو جائیں سو یہ باتیں بہت ضروری ہیں اب آپ سب سے یہ ہم امید کرتے ہیں کہ سبی کے سبی بچے پرسیویرنس میں بشوا سکیں پرسیویرنس سے ابھی پرائے کیا کوشش کوشش پس کوشش لہاتار کوشش ایک اچھا پریکٹیس پیٹر سارے کے سارے بچے فالو کر وہ پریکٹیس پیٹر اچھا تب ہوگا اگر آپ فور او کلوک رکیس آگے صبح چار بجے پھرنے کی خادرت آگے بہت ضروری ہیں چار بجے پھریں گے دنیا میں زیادہ تر لوگ چھے بجے ساڑھے چھے بجے رکھتے ہیں اس کا مطلب آپ ان سے ڈھائی گھنٹے آگے ہیں تو اگر آپ ڈھائی گھنٹے آگے ہیں تو زندگی کی دوار میں آپ پیچھے نہیں رہے گی آپ کے پاس جو بھی کام ہے اس کو کرنے کے لیے ڈھائی گھنٹے زیادہ سمیان کو گھرے گا اور صبح کے وقت ایشور ہمارے ساتھ ہوتا ہے پرکردی ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے اتنی فریشنس جو صبح کے وقت آپ کو ملے گی وہ کبھی بھی لیٹ آورس میں نہیں ملے گی شریر بھی تھکا ہوگا مفاد بھی تھکا ہوگا من میں اور بھی کئی پریشانیاں ہوئیں گی کئی طرح کی سٹرسز ہوئیں گے اس کے بعد کام کے پر فوکس کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے تو صبح جوڑی ہونا سبھی بچوں بھی بہت سوڑی ہیں مات اپنے بچوں کو سٹرس چاہیے ہیں یہ ہمارا بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ جیون کا لکشہ کیا ہے کہ جیون کا لکشہ کیا ہے ٹینت میں ہے ٹینت میں ہے اگر ابھی بھی لکشہ کے بارے میں نہیں سوچا ہے تو کب سوچنا ہے تو لکشہ بھونچا ہونا چاہیے سکول میں جن کو ہم اپنا پرکٹر مانتے ہیں اپنا روز موڈل مانتے ہیں ٹاکٹر کا لکھ انہوں نے یہ کہا ہے it's a sin and it's a crime to have a low goal چھوٹا لکشے رکھنا ایک جرد ہے چھوٹا لکشے رکھنے کا مطلب ہم زیادہ پریاس نہیں کرنا چاہتے ہیں چھوٹا لکشے رکھنے کا مطلب ہم کوئی شورٹ کٹ پمرانا چاہتے ہیں چھوٹا لکشے رکھنے کا مطلب ہم محنت سے پاتے ہیں ہم کام جوڑ تو جور کو آمیاں کی تنیل نہیں چاہتے ہیں کام جوڑ ہم چھوڑ اور جو جوڑ ہے اس کو کامیابی کیوں پر نہیں تو ہم اپنے بچوں کو جوڑ نہ رکھیں کرم کے جوڑ بلکل نہیں بہتا ہے کرم شیر بنیں کام جوڑ نہ بہتا ہے اس کے لئے موچا لکشے بچوں کا ہو اپنے بچے سے پوچھیں کوئی بھی شورٹ کٹ اپنی زدگی میں وہ ناپنا ہے آپ سب سے امید کی جاتی ہے چپٹر وائز آپ اپنی پیپریشن کریں اور چپٹر وائز اپنی ڈیفکلٹیز کو کوپی کر نوڈ کریں ماتا پیدا اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہمارا بچہ ہر اپنی پیپل کی تیاری کر رہا ہے اور چپٹر وائز اپنی ڈیفکلٹیز کو نوڈ کر رہا ہے جب وہ بچہ واپس آتا ہے سکول سے تو یہ بچے کا پردہ پہ ہے کہ جیسے بھی ہو وہ اپنی ڈیفکلٹیز کا جو سلوشن ہے اس کا حل جل ہے وہ ڈونڈ کرنے کا رہا ہے ماتا پیدا اس چیز کو سلیچر کریں کہ کیا میرے بچے میں آج جو ڈیفکلٹیز نوڈ کی تھی اس کے سلوشنز اب اس کے پاس ہیں یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنا سمیش آیا کیا کہ اپنی ڈیفکلٹیز کو کسی کے ساتھ کنسرٹی نہیں کی تو پھر ڈیفکلٹیز نوڈ کرنے کا کیا لاتا ہے ڈیفکلٹیز نوڈ کی جائے اور اس کا خلص کو ٹوٹا جائے اس چیز کو پیس ہم بھی سلیچر کریں آپ بھی سلیچر کریں اور بچے امانداری کے ساتھ اپنی ڈیفکلٹیز کو نوڈ کریں کسی بھی برکار کی سمیہ کی بروادی بدل زندگی کی بروادی سکول پہ بچوں کو ہمیشہ یہ بات سکھائی جاتی ہے ٹائم اس لائف لائف اس ٹائم تو اگر ٹائم زہار کر رہے ہیں تو زندگی زہار کر رہے ہیں تو زندگی زہار کرنے کے لئے نہیں ہے کیا ہے جی کیس چھوٹا کیا زندگی زہار کرنے کے لئے نہیں ہے سو سمیہ کی بروادی موبائل کا استعمال ڈی بی دیکھنا، خلالی پیڑنا، بزاروں میں کھونا، شادی تیار، ٹینٹ کرنا ان دنوں میں سمیہ کی بروادی ہے تو مادہ پیتہ سے یہ کہ میں نے بڑے مردہ کے ساتھ کہ ہمارے بچوں کو سمیہ زہار کرنے کی ازازت بلکل نتیج ہے اور ایک چیز اور ہے، سکون کا اور مطابقہ کا ایک گنشت رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو اور جدہ گنشت بنائیں ہم اور سکون کے ساتھ تعمیر بنا کر رہے ہیں یہ جو میڑا پیچھے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائلی ہونا ہے یہ سکون کا نہیں ہے، یہ نمبر سب کے پاس ہے اور اگر یہ ہمارے بچے جب آپ کے پاس ہیں تو بھی ہمارے کی ہیں اب کیوں کہ ہمارے ہیں، اس لیے ہماری مدد ہے ہمارے بچے کو کامیاب بلانے میں اپنا سی یوگ دیں اگر ہمارے بچے جو آج ہم بات کر رہے ہیں ان پیرامیٹرز کے اوپر کام میں نہیں کرتے ہیں تو سکون کو جان کریں اگر بچے نہیں کرتا ہے، صبح دیری سے ہوتا ہے پڑائی نہیں کرتا ہے، ڈیفکلٹیز کو لوگ نہیں کرتا ہے سمیں زیاہ کر رہا ہے، ادھو در گھومنے کی انچانی رکھتا ہے موٹر سائکل چلانے کا شانک اس کو چڑا ہوا ہے یا گاڑیاں چلانے میں ہم ادھو در بھاگ دور کی چلتی رہتی ہے یا فرینڈز کے ساتھ وہاں پہ باتیں ہوتی رہتی ہے وانس اپ چیٹک چلتی رہتی ہے تو قربہ کر کے سکول کو جان کریں ہم یہ آپ کو نہیں کہیں کہ آپ بچے کو کچھ ہیں کہیں، ٹانٹ گئیں، چڑکیں ایک دو بار سمجھائیں، نہیں سمجھتا ہے تو فون پر جان کریں وہ میڈم نوٹ کر رہے گے میرے نوٹس میں آ رہے گا کہ میں بچے سے بات کروں اگر یہ مان لوگ آپ کو خبتے میں چھ بار بھی فون کرنا پڑتا ہے تو سکول میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہے کہ آپ بات پر فریشان کیوں کرتا ہے رہا اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہماری بچے کا اچھا دھیان کر پہ رکھانا رہا ہے تو جتنا سمجھ بھی بچہ گذبے بتائیں اس کو اپسرور کریں اس کا دھیان رکھیں، اس کی صحت کا بھی دھیان رکھیں اس کے خانبان کا دھیان رکھیں اور ساتھی اس کے بھی کام کا بھی دھیان رکھیں یہ کہیں کر آپ کو ہینڈز نہیں واش کر لگے چاہیے کہ ہم بچے کو جوشیں پہ بیچ رہے ہیں یا ہم پڑے لکھے نہیں ہیں میں نے تو کھو کہا ہے کہ آپ اس کو فزکس پڑھیں یا آپ اس کو میتھمارکس پڑھائیں یا آپ اس کو سائنس پڑھائیں یا آپ اس کو سوشل سائنس پڑھائیں میں نے تو ایک بار نہیں کہا کہ کہیں بچہ سمیں زیادہ نہیں کرتا زدگی زیادہ نہیں کرتا اس کے اندھر ابھی بھی وہ چنچل من جڑ ہے کیا وہی نظر تو نہیں آ رہا ابھی بھی عوارہ کرٹی کا شام تو نہیں چڑھا ہو ابھی بھی موٹر سائیکل تو نہیں چلا رہا ابھی بھی ٹی وی کے آگے تو نہیں بیٹھا رہتا ہے یا موبائل دیکھ آ رہا ہے اس کا استعمال تو نہیں کرتا ہے تو اس جسوں کا آپ دھیان رکھیں کبھی بھی سکول کی کوئی اسائنمنٹ اگر واتس اپ پہ بھیجی جاتی ہے تو وہ آپ کے لئے ہے آپ اس کا پرنٹ نکال کر بچے کو دیں کوئی بھی کام اگر واتس اپ پہ بھیجا جاتا ہے تو وہ آپ کے لئے ہے آپ بازار سے اس کا پرنٹ نکال دیں 10 یا 15 ربے میں نکل جائے گا وہ بچے کو دیں بچے کو یہ کبھی نہ کہیں کہ اور یہاں اگر بچہ کہیں کہ میری اسائنمنٹ واتس اپ پہ بھیجی گئی ہے تو میں فون دیکلز کو کروں گا اس کی اجازت نہیں ہے ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے کلک بھی ہو سکتا ہے صحیح یہ ہے کہ ہم نے وہ اسائنمنٹ آپ کو بھیجتے اب صحیح تو یہ ہے اس کا پرنٹ نکال دوائیں بہتار سے اتنے ایم پی آن میں یہاں پر میں دست دست قدر پر ایم پی آن میں تو کانے کلی دی ہیں وہاں سے پرنٹ نکال آئیں بچوں اتنا سا کام انجی تو کپلیز اتیار رکھیں جی بچوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ انتہان میں آپ نے لکھنا ہے کہ وہ یاد کیا کام نہیں آئے گا جس کا آپ نے لکھت امیاز کیا ہے وہ کام آئے گا یاد بھی کریں لکھ کر بھی لکھیں آپ کی کلمت بھاغنا چاہیے آپ کا جو جو آئی پر ہینڈ کنیکشن ہے وہ سٹرونگ ہونا چاہیے سو مائنڈ آئی اینڈ ہینڈ ان کے پیچ میں جو تعمل ہے وہ مگر طرح سٹرونگ تا ہوئے گا اگر آپ لکھ کر دھر پہ افیاس کریں تو لکھ کر افیاس ضرور کریں سکول میں بھی جب آپ کو ڈیک ہوم سیشن میں بھلایا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کو زیادہ سے زیادہ سندھر لانا ہے ہینڈ رائیٹنگ کا دھیان کرنا ہے کس چیز کو گھنڈائیں کرنا ہے کس چیز کا دھیان کرنا ہے اس کے بارے میں ٹیچر سے پوچھنا بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو دھیان کرنا چاہیے تو گھر میں بھی لیڈل فیکٹس جو ہے وہ ضرور کریں اگزیمنیشن کی ہمیشہ عزت کریں اگزیمنیشن کی مریادہ کا پالند کریں اور وہ تب ہوگا اگر آپ اپنے چوبیس ٹھنٹوں کا بہت بڑیہ استعمال کریں گے چھوٹی بڑے دن کم سے کم دس سے بارہ کیونکہ آپ کی پڑھائی ہوئی چاہیے جس دن سکول آ رہی ہے تب آپ کی کم سے دن چھے بڑھائی ہوئی چاہیے سو بڑھائی سے ڈھکنا نہیں بڑھائی سے ڈھکنا نہیں بڑھائی کرتے وقت ڈھکنا نہیں کہیں پر گھوڑانا نہیں کیوں نہیں گھوڑانا سکول کے سبھی ادھیاپک آپ کے ساتھ ہیں آپ اکیبے تو نا سکول کے سبھی ادھیاپک آپ کے ساتھ ہیں پڑھائی کروڑیں پھر جو بھی آپ مدد مانگیں اپنے ادھیاپکوں سے مانگیں ادھر ادھر مت بڑھکیں کوئی جس کسی سے پوچھ لی کوئی پھنچ سے پوچھ لی کوئی چاچا جی سے پوچھ لی کوئی ممہ جی سے پوچھ لی اپنی ڈفیکلٹیز نوٹ کریں اور آپ کے پاس جو ڈیسورس ہونا چاہیے وہ ہتھیاپک ہونا چاہیے الگ وقت ٹیکنیک سے الگ وقت ڈھنگ سے کسی بھی الجن کو سوچھانے کی کوشش کریں گے تو اور پڑھل جائیں گے ان چیزوں کا بیس بچے ضرور دھیان رکھیں اب سکول میں یہ جو ٹین خوم سیشن ہیں ان کے بارے میں میں کچھ جان کریں دینا چاہوں گا اب سوچ کے دیکھیں کہ ہمارا بچہ بہت لائد ہے اور گھرے پیٹ پر تیاری کر رہا ہے اب وہ میں اس کا سام نکال رہا ہے کہ ہم فیزیسکل امریکل سوکر رہا ہے پڑھل گیا اب پڑھل گیا تو پڑھل گیا اب اس کے دماغ میں یہ تناہوں گا کہ میرے سے یہ بہت لیا ہے اب میں کروں تو کیسے کروں اب اسی وقت اس کے ایکسپورٹ ٹیچر جنہوں نے یہ سب کچھ بار بار بچوں کو پڑھایا گیا وہ پاسی ہیں تو کیا بچوں کا تناہوں گا یا پڑھے گا تناہوں گا اس کو ہم ٹیک ہوم سیشن کرتے ہیں کہ سکول میں بچے آئیں ہماری دنزلوں کے سامنے اپنی پڑھائی کریں یہ جو پری آنور ایگزائمیریشن چل رہے ہیں یہ کچھ دلوں میں خدر کر رہے ہیں اس کے پاس پھر سنکے ٹیک ہوم سیشن ہوں گے اس میں جو ٹیک ہوم سیشن رہے ہیں وہ پرسنلائز رہے ہیں پرسنلائز کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جب اومی جیسی بچی ہے عمرہ جیسی بچی ہے شیوانی جیسی بچی ہے اور جتے بھی بڑے بڑے ہمارے پاس مونہار میں جاتی ہیں ٹیکھ میں بھی ہیں ٹیکھ میں بھی ہیں ٹیکھ میں بھی ہمارے پاس پڑھ سکتا ہے وہ لائبری میں بیٹھ کے پڑے ہمیں کوئی دراز نہیں وہ چل کے پڑے ہمیں کوئی دراز نہیں وہ لان میں بیٹھ کے لیڑ کے پڑے ہمیں کوئی دراز نہیں اسی کو ٹیک ہوم گیا ہے کہ جیسے میں اپنے پچھتوں میں گھر میں لے دیا تو جیسے وہ گھر میں پڑتا ہے فریڈم کے ساتھ کہاں وہ اس کو آرام محسوس ہوتا ہے وہ وہاں پڑے لیکن جیسے ہی وہ اس کو مشکل آتی ہے تو ٹیچر پاس رہی ہے ٹیچر کے پاس آیا کہ یہ کیسے کرنا ہے میں نے یہ کر دیا آپ یہ چینٹ کر دو کہ یہ ٹھیک ہے اب بچے کو معلوم نے کہا کہ تم نے پانچ چپٹر کی تیاری کر دی کر لو بچے بچے نے پانچ چپٹر کی تیاری کر دی بیٹھا ہو گئے تیاری اس چپٹر پر ہے اس کو سولپ کرو کہ اس دھنگ سے اگر چپٹر میں اس بچے جو تیاری کر رہا ہے اس کے پانچ پانچ چپٹر دس چپٹر پر ہے اس کے سلیبس میں پانچ چپٹر کا ایک ٹیس دیا پھر سے پانچ چپٹر اور ہو گئے اب پانچ چپٹر کا پھر سے ٹیس دیا بچہ اس کو کر رہا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے نو بچے یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو کیپ کرو اس سے ہمارے جو بڑیا بچے ہیں وہ بڑیا کریں گے اب جو ہمارے پاس سلول ایویرز ہیں یا جو بچے اباو ایوریش ہیں کہ ان کو بھی ہماری کوشش آئے گا ہم بھی ہونا سلول پچے ہیں ان کی طرف پر آنے کی کوشش ہم کو تلق سے پڑھائی جائیں ان کو تھوڑا سخت کام دیکھ کر لرن کروایا جائیں گا ان سے سنا جائے گا اور یہی بچے پہ جانے پہ جانے ہیں ہوجی ہیٹے دلندر اس گنگ سے پڑھ سکیں گا کوئی بھی نہیں پڑھا سکیں گے بچے بھی پرشاہد جائیں گے آپ بھی پرشاہد گے پھر کیا کریں گے چلو بچے اپنا سکوٹر اٹھاؤ چلو بچے موٹر سائکل اٹھاؤ تم وہاں چلے جاؤ تم وہاں چلے جاؤ تم وہاں چلے جاؤ تم مامہ جی کے ذرمے چلے جاؤ تم چاہادی کے ذرمے چلے جاؤ بچہ نئے ماہول میں جاتا ہے پھر سے وہ تویدہ میں آجاتا ہے تو ٹوشن پہ چلے جاؤ وہاں پر کون اس کا پاپا ہے کون اس کی ممی ہے کون اس کا اتحابت ہے کس کو اس کے ساتھ کنسرن اگر کنسرن ہے تو اسی بات کے ساتھ ادھار بھی جائے گا دو ہزار مدین کے دس ادھار مدین تو ہم اس دلدل میں قربہ کر کے اپنے بچوں کا قدم رکھنے دیں جو پاک قوتر محول ہے اسی میں بچے پڑھائی کریں یہ بھی میں آپ سب سے نگے دیکھو گا اگر یہ بات جب بچوں کے پیپر ہوتے ہیں پیپروں میں بھی بچوں کو سکول پہ پڑھائی جائے کسی طرح سے اس کے بعد جس دل پیپر ہے میں یہ چاہوں گا کہ یہ بچے سکول میں آئے یہاں سکول میں سکول بس میں اپنے اگزیمینیشن سینٹر میں جائے جو جس ادھارک کا پیپر ہے معلوم انگلش کا پیپر ہے تو انگلش کے ٹیچر ان کے ساتھ جائے جی فیزیس کے ٹیچر ان کے ساتھ جائے کیمسٹی کے ٹیچر ان کے ساتھ جائے بائیو کے ٹیچر ان کے ساتھ جائے کمپیٹر کے ٹیچر ان کے ساتھ جائے تاکہ آخر تک ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ جو بچوں کو ایک مارل دوست ہوتا ہے بٹا wish you all the best وہ جو لاسٹ مومن پہ یہ کہا جاتا ہے بچے wish you all the best we are there with you all the best don't worry you know everything تمہیں سب کچھ آتا ہے کمرانہ نہیں ہے that really helps the students بچے رواستے میں بیٹے ہوئے ہیں بس میں ایک دوستے کے ساتھ چرچائیں کرتے ہیں بیٹا کوئی بات ہے اسے کرنا ہے وہ آدھے گھنٹے میں اس کے دو نمبر زیادہ آگئے یا اس کا سٹریس کم ہو گیا تو وڈیس بیٹا ہے بڑھوں بیچے کیوں بیٹھا ہے یہ دیکھیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں اگر ماں تو آپ لوگوں کو پڑھا یوگ دیتے ہیں سکول تو یہ ہی کرے گا ٹھیک ہے کہ اس میں اتنا کھلچہ آتا ہے جو آپ دین سو بے زیادہ دیتے ہیں یا ساڑھا دین سو بے زیادہ دیتے ہیں یہ سکول دکان نہیں ہے یہ چیز تم آپ کو بتا درہا چاہو گا یہ سکول دکان نہیں ہے اس میں جو خونس کی ہے وہ فور بوست ہے اپر بوست ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے یہاں ہمارا کنسل صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں بڑھی آگا برشن کریں کامیاب اب اس کے بعد سبھی پچوں سے یہ رہے ہیں آپ رہے ہیں یہ برن بولے تھی اس کی ایک کاپی آنکہ وارس اپ پہ آ جانا ہے وہ برن کی کاپی جو ہے وہ پرتکیا کی کاپی جو ہے وہ آپ پہ ہر سے نکان رہتے ہیں ان کے سائن کروائیں ایک کاپی اپنے پاس سکیں کہ ان کو دیتے ہیں اور جب یہ بچے بھلے تھی کوشش کریں اس پرتکیا کی یاد کو ضرور دینا ہے جی پرکشا کی اب آئی ہے گھڑی پرکشا ہمارے سامنے کھڑی پرکشا ہماری پریڑنا ہے پرکشا ہماری چیتنا ہے پرکشا میں ہونا ہے کامیاب پرکشا میں ہونا ہے کامیاب ہر چنوٹی کو دینا ہے بڑیا جواب پرکشا ہمارا سہارا ہے پرکشا ہمارا سہارا ہے پرکشا دل سے کریں گے ہم ایشور کی ہم کھاتے ہیں قسم لگانے کے پورا اپنا دم دور کردے کے سارے بھرم بھرم ہے یہ کہ ہم میں دم نہیں نہیں ہم کسی سے کم نہیں اپنی شکتی دکھانی ہے عزت ہم کو کمانی ہے گھور پریشنم کر کے ہم نے سفلتہ کی لکھنی کہانی ہے ماں باپ کی شعبہ پڑھانی ہے ایک دو کو نہیں ہم سب کو کامیابی پریشا میں پانی ہے قسم یہ ہم کو نبھانی ہے ایک ایشور ہم کو دو آشیبار رکھیں اپنی قسم ہم یار ایک ایشور ہے یہ پراندھنا پوری کرنا کامنا کریں دن رات تیاری جید ہو اب ہماری جید ہو اب ہماری جید ہو اب ہماری یہی جوش یہی امانداری یہی جزبا بید ہے کہ کامنا ہماری بید بید بیشتر بید بید ایشور بید شکریہ